بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم خاموشی ایک نعمت کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا سکون کا ذریعہ بھی ہے اور اگر انسان کو ایک سکون والی جگہ میں بیٹھ کر بھی اپنے دماغ سے ہر وقت آوازیں آتی رہتی ہوں تو یقیناً اس کا جو حال ہوگا وہ ایک صحت مند شخص کسی بھی طرح صحیح کر کے جان نہیں سکتا ایسی ہی دکھ بھری داستان اس لڑکی کی بھی ہے لیکن جب ڈاکٹرز نے اس کے کانوں کے اندر دیکھا تو ان کو ایسا کیا نظر آیا کہ وہ بھی دنگ رہ کے کسی شکاری جانور سے بھی زیادہ سن سکنے کی حص رکھنے والے اس لڑکی کی داستان آج ہم ناظرین کے گوشت گزار کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں ناظرین محترم تصور کریں کہ آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ خاموشی اور سکون کیا ہے شاید آپ اسے کسی غیر معمولی طاقت سے تعبیر کریں کہ کوئی انسان وہ آوازیں بھی سن سکتا ہو جو کہ ایک عام انسان سننے کی طاقت نہیں رکھتا لیکن اصل میں یہ طاقت نہیں بلکہ ایک بہت بڑا عذاب ثابت ہو سکتا ہے جس کے ساتھ انسان کو ساری زندگی گزارنی ہوتی ہے کچھ ایسے ہی حالات سے بتیس سالہ جیمہ کیرنس نامی یہ لڑکی بھی ہر دن گزرتی ہے اس لڑکی کو ایک نہایت نایاب بیماری لاحق ہے جس کے تحت وہ اپنی وین سے بہنے والے خون کی آواز کو بھی سن سکتی ہے اور وہ بھی ہر وقت کیرنس کو یہ بات عجیب نہیں لگتی تھی لیکن جب اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ وہ تو ایسی آوازیں ہر وقت سنتی رہتی ہے تو تب جا کر اسے یہ بات سمجھ آئی کہ اصل میں ایک عام انسان ان آوازوں کو ہر وقت تو کیا بلکہ زندگی میں کبھی بھی نہیں سن پاتا اگلے چودہ سال تک یہ لڑکی بہت کوشش کر کے بھی اپنی اس بیماری کا پتا نہ لگا سکی شروع میں تو وہ یہی سوچتی رہی کہ وہ نارمل ہے کیونکہ اسے پتا ہی نہیں تھا کہ ہر وقت دماغ سے سیٹی کی آواز سننا کسی چیز کے چلنے کی آواز آنا اور دیگر کئی آوازوں کے بغیر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے اب اس کو یہ سمجھ آ چکی تھی کہ وہ نارمل نہیں ہے اور اب اسے ڈاکٹر کو چک کروانا ہی ہوگا جنا نے ڈاکٹرز کو بتایا کہ میں اپنی آنکھوں کی حرکت کرنے کی آواز حتیٰ کہ اپنے دل کے دھڑکن بھی ہر وقت محسوس کر سکتی ہوں ڈاکٹرز کے لیے یہ کمپلین انتہائی عجیب تھی کیونکہ انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ اس بیماری کا علاج بھی ہے یا پھر یہ بیماری ہے بھی یا نہیں سالوں تک جنا کو بند ناک اور بند کانوں کو کھولنے کی دھوئیاں ڈاکٹرز دیتے رہے لیکن اس پر کوئی بھی چیز کارگر ثابت نہ ہوئی کسی شکاری جانور سے بھی زیادہ سننے کی حص رکھنا ایک ایسا عذاب تھا جس کو جنا کو اب اپنی رہتی زندگی تک برداشت کرنا تھا اب اس کا بچہ بھی ہو چکا تھا لیکن اس کو اپنے بیٹے کی دیکھ پھال بھی کرنا مشکل ثابت ہو رہا تھا اور وہ ہمیشہ اس چیز سے ڈر کر زندگی گزارتی تھی کہ کہیں اس کو کوئی انچی آواز سننے کو نہ مل جائے دوزر سولہ میں وہ برطانیہ کے ایک شہر گلاس گو میں شفٹ ہو گئی اور تب ہی اس کی زندگی بدلنے لگی وہ ایک سپیشلس ڈاکٹرز سے ملی اور ڈاکٹرز نے کافی تگو دو کے بعد اس کو لاحق مسئلے کا پتہ چلا لیا جینہ پہلے ہی ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتی تھی اور وہاں کے ڈاکٹرز کے پاس شاید اتنا علم ہی نہیں تھا کہ وہ ایک ایسے پیچیدہ مسئلے کی جرد تک پھانچ سکیں ان ڈاکٹرز نے جینہ کے دونوں کانوں کا ایکس رے کیا اور ان کو یہ دیکھ کر بہت حیرت بھی ہوئی اور ڈر بھی لگا کہ جینہ کے دونوں کانوں میں موجود ٹیمپورل بون ہے ہی نہیں جس کا واحد مطلب یہ تھا کہ اس لڑکی کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے کیونکہ اس ہڈی کے نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف انسان کے سننے کی حص متاثر ہوتی ہے بلکہ انسان کسی بھی جگہ گر بھی سکتا ہے جینہ سوتے ہوئے بھی سکون سے سور نہیں سکتی تھی اور ہر وقت وہ کسی نہ کسی طرح کی شور کو ضرور محسوس کرتی رہتی تھی نہ تو یہ لڑکی اس بیماری کی وجہ سے مر رہی تھی اور نہ ہی زندہ رہ سکتی تھی اس کو ہر وقت چکر آتے رہتے تھے جینہ کے ڈاکٹرز نے اسے پہلی بار امید دلائی کہ ایک آپریشن کے ذریعے اس کے کان میں موجود اس مسئلے کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے جینہ کے ایک کان کو پہلے ٹھیک کیا جانا تھا اور اس دوران جینہ کے لیے چلنا بھی محال تھا کیونکہ اس کے لیے بیلنس کرنا بھی بہت مشکل تھا اور جب اس کا یہ کان ٹھیک ہوا تو اس کے بعد جا کر جینہ کے دوسرے کان کا بھی آپریشن کیا گیا اب جینہ دوسرے کان کے آپریشن کا انتظار کر رہی ہے اور اگر اس کا آپریشن کامیاب ہو گیا تو وہ زندگی میں پہلی بار خاموشی کو محسوس کر سکے گی مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ